بسم اللہ وحمن وحیم ربی زدنی علماء ربی شرخلی صدری ویسلی امری وحلل اقتتمل لسانی افقہوں قولی آج ہم نے یونٹ نمبر سری میں ڈیٹا پریزنٹیشن دیکھنا ہے پاسٹ جو چپٹر تھا 4485 کا وہ صرف انٹروڈکشن بیس پہ تھا وہ میں نے نہیں کیا یونٹ نمبر 2 میں جو ہے وہ بھی ڈیٹا پریزنٹیشن کے بارے میں تھا کہ وہ ڈیٹا کو ہم کس طرح پریزنٹ کر سکتے ہیں تو اس میں ہم نے فریکوینسی والا میتھڈ دیکھا تھا اس میں صرف وہی تھا کمیلیٹی فریکوینسی پرسنٹیش فریکوینسی ریالیٹی فریکوینسی اور آل دوز تینز اس بار جو ہے وہ ڈیٹا پریزنٹیشن جو ہے وہ اس کا پارٹ 2 ہے جو یونٹ نمبر 3 پہ بیس کرتا ہے یونٹ نمبر 3 اس پہ بیس کرتا ہے اس میں کیا ہے یہ ڈائیگرامز اور چارٹس اور ان سب کے بارے میں ہمیں پتا چلے گا انشاءاللہ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کو یہ ڈیفرنسز پتا ہونا چاہیے کہ ان میں سیمپل بار ڈائیگرام کونسی ہوتی ہے ملٹیپل بار ڈائیگرام کیا سی ہوتی ہے سب ڈیوائڈڈ بار ڈائیگرام کیا ہوتی ہے اور پائی چارٹس کیا ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بھی کوئیسٹن آ گیا تو آپ نے اسے کس طرح حل کرنا ہے تو جو پہلی چیز آئی ہے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے بار یہ جو بار ہے بی اے آر بار یہ بولتے کسے ہیں ٹھیک ہے اب جو بار ہے وہ کسے بولتے ہیں اب دیکھیں آپ نے یہ ورڈ سنا ہوگا چوکلیٹ بار اور جب آپ یہ بولتے ہیں تو آپ کو ایسی والی چوکلیٹ جو ہے یہ ایسی اس قسم کی چنا چوکلیٹ جو ہے وہ ملتی ہوگی اور ملتی ہے یہی والی اب یہ کیا تھا یہ جو ہے یہ ایک سٹریٹ فارم میں جو چیز ہے یہ اس طرح کی یہ جو ہے اسے ہم بار بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو یہ ہے نا اسے ہم بار بولیں گے اس کے علاوہ آپ نے کوئی کوئی بولتے ہیں آہ وڈ بار تو وہ بھی کیا ہوتی ہے ایک سٹریٹ جو لکری ہوتی ہے نا میٹل کی اس طرح تو اس سے بھی جو ہوتا ہے نا اسے ہم بولتے ہیں بار جو سٹریٹ چیز ہوتی ہے جب بولا چاہے گا سمپل بار ڈائیگرام یا جو بھی بولا چاہے گا بار بولا ہے نا تو ہم نے اس سٹریٹ سے کچھ بنا دینا ہے تو یہ ہوتے ہیں مائے پاس بار یہ ہمیں سمجھ آگی اب ہم نے دیکھنا ہے اب ان تینوں میں بار آ رہا ہے سمپل بار ڈائیگرام ملٹیپل بار ڈائیگرام اور سب ڈیوائیڈڈ بار ڈائیگرام اب تو ان تینوں میں بار 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 آ گیا ایک چیز کنفرم ہو گئی بار بولا ہے نا تو ان تینوں میں اس طرح اس ٹائپ کا کچھ ہوگا ٹھیک ہے یہ چیز ہمیں سمجھ آگئی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ سمپل بار ڈائیگرام ملٹیپل بار ڈائیگرام اور سب ڈیوائیڈڈ بار ڈائیگرام میں کیا فرق ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سمپل بار سمپل بار ڈائیگرام جی سمپل بار ڈائیگرام کیا ہوتی ہے سمپل ٹھیک ہے سمپل بولا ہے نا تو سمپل ہی ہوگی تو سمپل ڈائیگرام بار ڈائیگرام میں کیا ہوگا دیکھیں ایکس ایکسس وائی ایکسس تو ہمارے پاس ہر طرف ہی ہوں گے ٹھیک ہے جی یہ آپ یاد رکھئے گا اب سمپل بار ڈائیگرام ہے تو مینز وہ سمپل ہی ہوگی کوئی اس میں کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہوں گے وہ صرف اس طرح کی ہوگی یہ کوئی ویلیوز ہوں گے اور اس کے مطابق ہم انہیں ایسے ڈرا کرتے جائیں گے ٹھیک ہے جی یہ جو ہوگی وہ میں پاس سمپل بار ڈائیگرام ہوگی اس طرف ہمیشہ ایکس ایکسس ہوتے ہیں اور اس طرف ہمیشہ میں پاس وائی ایکسس ہوتا ہے تو یہ چیز ہمیں سمجھ آگئی کہ سمپل بار ڈائیگرام ہے اس طرح کی ایک سمپل بار ڈائیگرام سی ہوگی اب دیکھیں جی کوئی ویلیو ہوگی تو اس کے مطابق ہم نے دینا ہے تو یہ سمپل سی ہے کوئی اس میں کمپلیکیشنز نہیں ہیں سیکنڈ جو ہمیں پاس آئی ہے وہ ہمیں پاس بولا گیا ہے ملٹیپل بار ڈائیگرام کیا بولا گیا ہے ملٹیپل ملٹیپل بار ڈائیگرام اب دیکھیں جی ملٹیپل بار ڈائیگرام ملٹیپل بار ڈھوں گے ایٹ مینز جو ویلیوز ہوں گی ادھر تو ایک ویلیو تھی اور ایک ہم نے بار لگا دی تھی اس کے مطابق ملٹیپل بار ڈائیگرام ملٹیپل بار ڈائیگرام مینز کے اس میں جو ہے وہ ملٹیپل بار ڈھوں گی ایک چیز کے لیے فرض کریں کہ ایسا کچھ ہوگا کہ ایک کوئی ویلیو ہوگی اس کے ساتھ یہ دوسری جوڑی ہوگی اس کے ساتھ یہ تیسری جوڑی ہوگی ادھر بھی کچھ ایسا ہی ہوگا یہ ملٹیپل بار ڈائیگرام سے یہ کچھ ایسا ہی ہوگا ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے تو یہ کیا ہے یہ میں پاس ملٹیپل بار ڈائیگرام سے یہ چار بھی ہو سکتی ہیں جتنی ویلیوز دی ہوں گی اس کے مطابق اسے بنانا پھرے گا مطلب ملٹیپل بارٹس ہوں گی ایک میں ملٹیپل بارٹس ہوں گی تو اسے ہم بولتے ہیں ملٹیپل بارٹ ڈائیگرام ٹھیک ہے تو ہمیں سمجھ آگیا سیمپل بارٹ ڈائیگرام سیمپل سی ہوگی ایک ویلیو مطلب اس پارٹس کریں ادھر ہمیں لکھا ہے یہ 2000 اس کے جو ویلیو ہے وہ ہمیں ادھر دی ہوئی ہے کہ وہ اتنا تقریباً یہ 90% ہے تو ادھر ہی ہم نے 90% پر لگا دیا یہ سیمپل ہوگا اسے چاہے آگر یہ 30 ہے یعنی یہ 2000 ہے یہ 2001 ہو جائے گا اس کی جو ہے وہ فارس کرتے ہیں کہ یہ 50% ہے یا جو بھی جتنا بھی آپ بولیں تو اس طرح ہم نے ادھر کر دیا تھا لیکن اب جو ادھر ہے نا ملٹیپل بارٹ ڈائیگرام اس میں ہم نے یہ 3 کریئٹ کر دینا ہے اس کے مطابق ہم نے ادھر لگا دینا ہے ٹھیک ہے جی یہ چیز ہمیں سمجھ آگئی اس کے بعد جو تیسری چیز ہے نا وہ ہے ہمیں پاس سب ڈیوائیڈڈ یا بار ڈائیگرام یا یہ تھا نا تیسرا جو تھا ہمیں پاس تھا وہ سب ڈیوائیڈڈ بار ڈائیگرام کیا ہوتی ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ سب ڈیوائیڈڈ بار ڈائیگرام کیا ہوتی ہے جی اچھا سب ڈیوائیڈ بار ڈائیگرام نام سے ہی ظاہر ہے نام پہ اگر گور کریں سب ڈیوائیڈ بار ڈائیگرام اب بولا کیا گیا ہے کہ سب ڈیوائیڈ بار ڈائیگرام ایسی بار جسے ڈیوائیڈ کیا گیا ہو آگئے ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہے فرص کریں ایک بار ہے میں پاس اس کے ٹکرے کیا گیا آگے تو اسے ہم بولیں گے سب ڈیوائیڈ بار ڈائیگرام ٹھیک ہے اس سب ڈیوائیڈ بار ڈائیگرام کو ہم کمپوننٹ بار ڈائیگرام بھی بولتے ہیں یہ بھی میں پاس سیمپل ہے کوئی اس میں کمپلیکیشن نہیں ہوں گی صرف ہمیں ورڈز کے میننگ پتہ ہونے چاہیے کہ سب ڈیوائیڈ بار ڈائیگرام بولا گیا تو اسے ہم نے کس طرح بنانا ہے سیمپل بار ڈائیگرام بولا گیا تو اسے ہم نے کمپوننٹ بار ڈائیگرام بولا گیا تو اسے ہم نے کس طرح کرنا ہے سمپل سوری سپ ڈیوائیڈیڈ این کمپوننٹ بوت اس میں ہم نے یاد رکھنا ہے کہ اگر سپ ڈیوائیڈیڈ آگیا یا کمپوننٹ کمپوننٹ اجزائی ہوتے تو وہ جو ہیں وہ اس میں ڈال دیئے تو سمجھ لیں وہ چیز بن گئی تو اس کی جو ڈائیگرام ہے وہ کچھ اس طرح سے ہمیں نظر آئے گی جدر بھی ہم دیکھیں گے اس طرح سے ہی سمپل بار ڈائیگرام کی طرح ہی ہوگی اور اس میں فرق کیا ہوگا یہ اس طرح کے دو یا تین بنے ہوں گے ٹھیک ہے ان میں آپ الگ کلر بھی کر سکتے ہیں جس طرح بھی ہے یہ بتانے کے لئے کہ ایک چیز کتنے پرسنٹ ہے دوسری چیز کتنے پرسنٹ ہے اس کے مطابق اس میں کلرنگ ہو جائے گی ٹھیک ہے جی تو یہ تھا مائی پاس ایکس اکسیز اور یہ تھا مائی پاس وائی اکسیز ہمیں سمجھ آ گیا کہ سمپل بار ڈائیگرام کیا ہے ملٹیپل بار ڈائیگرام کیا ہے سب ڈیوائیڈڈ بار ڈائیگرام کیا ہے یا کمپوننٹ بار ڈائیگرام کیا ہے ہم نے یہ چیزیں سیکھ لی اب مائی پاس آتا ہے جی پائی چارٹ دیکھیں پائی چارٹ اور مائی پاس کیا ہوتا ہے پائی چارٹ دیکھیں جی پائی چارٹ کیا ہوتا ہے اب پائی میں نے پائی جو ہوتا ہے نا اگر آپ نے کل کارٹونز وغیرہ دیکھیں یا پھر دوسری طرح تو وہ جو پائی ہوتا ہے وہ مائپس جو ہوتا ہے وہ گول سا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کھانے والا پائی میں بات کر رہی ہوں اس کی جو شیپ ہوتی ہے وہ مائپس گول ہوتی ہے نا تو یہ بھی مائپس پائی چارٹ میں بھی یہ کیا ہوگا یہ گول شیپ کی ہوگی اور اس کے مطابق اس کے سلائسز بنا دیں گے سلائسز ہوتے نا ٹکرے یا پھر ہم کیک کی مثال لے لیتے ہیں کیک ہے وہ بھی گول ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے جب ہم ٹکرے سے بنا دیتے ہیں وہ جو ٹکرے ہوتے نا انہیں سلائسز بولتے ہیں اب یہ بھی اس میں کیا ہے اس میں ڈیٹا ریپریزنٹ اس طرح ہوگا کہ جو سب سے اگر فرض کریں کوئی ایسا ہے پار جو زیادہ پرسنٹ لے رہا ہے فیوٹی پرسنٹ لے رہا ہے اس کا جو ہے وہ زیادہ پڑا ٹکرہ ہوگا جو کم لے رہا ہے اس کا کم ہوگا اور اس کے مطابق ہم نے اس طرح کا کچھ بنا دینا ہے تو یہ مائپس ہوتا ہے پائی چارٹ دو امید ہے یہ چیزیں آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی کہ ہمیں کوئی بھی آج جو مائپ بنانے کے لیے آجائے ٹائیگرام اسے کس طرح بنانا ہے ان میں گلتی نہیں کرنی سیمپل بار ڈائیگرام جی سیمپل بارز لگی ہوئی ہیں اور یہ سیمپل ہے کچھ بھی اتنا اس میں کمپلیکیٹڈ نہیں ہے ملٹیپل بار ڈائیگرام میں ایک کے ساتھ دوسری اٹیچ کر دی تو یہ مائپس ملٹیپل بار ڈائیگرام بن گئی اس کے بعد جو تھا مائپس تھا سب ڈیوائیڈڈ بار ڈائیگرام یا کمپوننٹ بار ڈائیگرام کیا تھا اس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو تھی وہ ہم نے لگا دی تھی تو یہ مائپس سب ڈیوائیڈ بار ڈائیگرام یا کمپوننٹ بار ڈائیگرام بن گیا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پائی چارٹ کیا ہوتا ہے تو وہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ اس قسم کا ہوتا ہے اور یہ جو ہوتے اس میں سلائسیز وغیرہ تو یہ دیکھیں اگر دوسری طرح دیکھا چاہے نا پائی چارٹ میں جو یاد آیا یہ ہم نے کہا تھا نا گول ہوتا ہے سرکر کے طرح تو اب یہ اس میں نا اگر دیکھا چاہے تو یہ کواڈرینٹس والا چیز نہیں ہوگی اور یہ جو پورا ہوتا ہے وہ 180, 183, 60 ڈگری کا ہوتا ہے تو یہ بھی آگے آپ کو یہ چیز پتا چلے گی کہ اس کا کیا use ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک آپ کو امید ہے سمجھا گی ہوگی کہ یہ پائی چارٹ وغیرہ کیا ہوتا ہے جزا کزاو ہیرن